بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم لاکھو کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلو اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اللہ والے بہن بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے رب کعبہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے محبوب آقا ایدو جہاں صلو اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا سبحان اللہ شکر کیجئے کہ رب کعبہ نے ایک بار پھر رمضان المبارک سے ہمیں نوازا اللہ وآلہ پتہ نہیں کس کو اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لیے اس رمضان کی قدر کیجئے اس رمضان کی ایک تسبیح ایک ایسی بتاؤں گی جسے پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے رب کعبہ نے رزق اور دولت سے نواز دیا اللہ وآلہ کیونکہ میرے رب نے فرمایا میرے سے مانگنے والا یعنی جو بندہ رب سے مانگتا ہے تو پھر رب کعبہ اس کی تمام حاجات کو پورا فرماتے ہیں اور اس کو دولت اور رزق جھولییں بھر بھر کے نواز دیتے ہیں اور پھر اس بندے کو اور اس کی آنے والی نصروں کو مالا مال فرما دیتے ہیں اللہ وآلہ آپ میں سے جو پریشان ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے غربت تنگ دستی کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے بے اولادی کی وجہ سے اللہ وآلہ ماہ رمضان میں صرف یہ ایک تسبیح پڑھ کے اس کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس تسبیح پڑھنے سے انشاءاللہ میرے رب کریم کی تمام رحمتوں اور برکتوں کے آپ پر نزول ہونا شروع ہو جائیں گے اور فوراں ہی آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گے اللہ وآلہ ہم نے اس تسبیح کے بہت ریزائلٹ اور فائدے حاصل کیے ہیں اور بہت ہی خیر و برکت پائی ہے اس پیارے عمل میں تو پھر آپ کیوں مارے مارے دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اللہ سے مانگیے جو کل کائنات کو باٹنے والا ہے انشاءاللہ میرے رب کعبہ یہ عمل پڑھ کے جب آپ مانگیں گے تو آپ کی جھولیوں کو تمام حاجات سے بھر دے گا انشاءاللہ اللہ وآلہ یہ ایک تسبیح ہر مشکل اور پریشانی کا حل ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں دن میں محنت کرتے ہیں لاکھ کوششوں کے باوجود پھر بھی کامیابی نہیں ملتی رزق کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں دولت کے لیے ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے تانے سنتے پھرتے ہیں تو پھر آئیے اللہ والو آج ماہِ رمضان میں ایک تسبیح پڑھیں اور اس تسبیح کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس تسبیح کی کیا فضلت ہے اللہ والو پورا قرآن ہی ہمارے لیے اللہ نے رحمت برکت اور شفائیں بنا کر بھیجا ہے مگر افسوس کہ ہم نے قرآن پاک کو بند کر کے اپنے گھروں میں سمحال کے رکھا ہوا ہے ہمیں وقت ہی نہیں ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم قرآن پاک کو کھول کر اس کا دیدار کریں اس کی تلاوت کریں اس کو دل سے دل کی لگن سے دیوانگی کے ساتھ پڑھیں اور جس وقت میرا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر پیار فرماتا ہے وہ وقت کونسا ہے وہ سجدے کی حالت میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یا ہاتھ پھیلا کر رو رو کے دعا کرتے ہوئے اللہ اپنے بندے کو بہت پیار سے دیکھتا ہے اور بہت پیار کرتا ہے مگر افسوس کہ ہم نے تو اللہ کی محبت اپنے دلوں سے نکال دی بس دنیا کی اور دولت کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیا اللہ والو یہ بہت قبولیت کی فضیلت والی گھڑیے ہیں رمضان کا محینہ ہماری زندگی میں رحمت برکت عظمت رزق دولت ہر نعمت لے کر آتا ہے مگر ہم لا پرواہی میں یہ برکت کے قبولیت کے فضیلت والے لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر پریشان مارے مارے لوگوں کے دربدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اے اللہ کی نیک بندوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اس فضیلت اور مقدس محینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس سے آجزی کریں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہلے میرا رب کعبہ آپ پر رحمت کے دولت کے برکت کے شفاؤں کے عطاوں کے تمام دروازے کھول دے گا اور رمضان المبارک میں بہت جلدی عمل اثر دکھاتے ہیں اور بہت تاثیر رکھتے ہیں اور بہت جلدی ایمرجنسی بیسس پر کام ہوتا ہے تو آپ بھی جلدی سے ایک تصویح پڑھ کر رب کعبہ سے جو چاہیے لے لیجئے آئیے اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ پیارا عمل کیا ہے آپ نے رمضان المبارک کے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد گیارہ ماردرود ابراہیم پڑھیں اور صرف اور صرف ایک تصویح سورہ کوسر کی پڑھیں کہ صورہ کوسر کو دولت رزق اور کاروبار کے لیے بہت فضیلت والا پایا گیا ہے اس کے بعد پھر آپ گیارہ ماردرود شریف پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں انشاءاللہ ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہلے میرا رب آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا اور آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو مالا مال فرما دے گا اور کبھی رزق کی دولت کی کمی نہیں آئے گی اور آسانیے پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ جزاک اللہ اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ